اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطَيْرَ مَحْشُورَ كُلُّ اللَّهُ أَوْعَبُ وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَعَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ پچھلے آیت میں بات چل لئی تھی کہ حضرت دعوت علیہ السلام جب تصویح بیان کرتے تھے تو پرندے جو ہے ایک اٹھا جمع ہو جاتے تھے سب جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتے تمام کے تمام پرندے اور سب ایک ساتھ مل کے جو ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تصویح بیان کرتے تھے تو دعوت علیہ السلام پر جو ہے کون سی کتاب نازل ہوئی تھی جن ہے زبور دعوت علیہ السلام پر جو ہے زبور ایک کتاب آسمانی کتاب وہ نازل ہوئی تھی دعوت علیہ السلام پر اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو ہم نے جو ان کو سلطنت دیا تھا اس سلطنت میں ان کو ہم نے ایک استحکام آتا کیا تھا یعنی کی بات مضبوطی ان کے اندر ہم نے طاقت دیا تھا اور وَآتَيْنَاهُ لِحِکْمَتَ اور ہم نے ان کو دانائی عطا کیا تھا یعنی حکمت کی بات ہے اچھی اچھی بات ہے لوگوں کو سامنے بیان کرتے تھے اور وَفَصَلَ الخطاب اور فیصلہ کن گفتگو اور فیصلہ کرتے تھے یعنی اچھے انداز میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین چیزوں سے نوازا تھا ایک تو یہ کہ ان کے جو بادشاہت تھے جو پرندوں پر حکومت کرتے تھے پہار وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوطی سے دیا تھا اور اس کا بات اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی عطا کیا تھا اور تیسے نمبر پر یہ کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو اچھے انداز میں اور اگر کسی دونوں لوگوں کے درمیان میں اگر آپس میں جھہرہ ہو جاتا تھا تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ بلکل حق پر کرتے تھے اب آگے ہے وَحَلْ عَتَاكَ نَبَءُ الْخَصْمِ کیا آپ کو کچھ خبر بھی ہے ان دو مقدمہ والوں کے لئے جو اس تسوء اور المحراب جو آپ کے گھر کی دیوار چھلانگ کر آپ کے عبادت گاہ میں انہوں سے آئے تھے یعنی کہ حضرت دعوت علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جیسا عبادت کوئی نہیں کرتا تھا کیوں اس لئے کہ ان کے گھر کے اندر ایک معمول بنا ہوا تھا کہ اس وقت میں فلان عبادت کرے گا اور اس کے بعد فلان عبادت کرے گا یعنی چوبیس گھنٹہ جو ہے کوئی نہ کوئی عبادت کرتا تھا ان کے گھر کے اندر دعوت علیہ السلام نے گھر کے اندر اب ہوتا ہے کہ انسان تو ایسا گھمن میں بول دیتا تھا کب انہوں نے کہے ہمارے گھر میں تو چوبیس گھنٹہ عبادت ہوتے رہتا ہے چوبیس گھنٹہ اللہ کا ذکر ہوتے رہتا ہے ہم نہیں تو ہماری بیوی کرتی رہتی ہے میرے بچے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی کو تھوڑا سا اس میں اچھا نہیں لگا ہے کہ جو ہے چوبیس گھنٹہ عبادت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور دعوت علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو پوری زندگی روزہ رکھتے تھے کیسے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے پھر جو ہے دوسرے دن رکھتے تھے تو تیسے دن جو روزہ نہیں رکھتے تھے ایسے ان کا روزہ چلتا تھا پوری زندگی انہوں نے ایسے ہی زندگی گزار دی ایسے ان کا جو ہے چلتا تھا عبادت اب انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے گھر کی اندر جو ہے عبادت گاہ میں جو ہے اس کی اپنے عبادت کر رہے تھے اتنے میں جو ہے دو شخص آیا اور حقیقت میں وہ فرشتہ ہی تھا اللہ نے انسان کی شکل میں جو ہے بھیج دیا تھا جو دیوار کو جو ہے چھرپ کے جو ہے چھلانگ لگا کہ ان کے عبادت گاہ میں آکے گھس گئے جب گھس گئے تو از دخلو علا دعود ففزع منہم تو جیسے ہی وہ دونوں شخص جو ہے ان کے گھر کے اندر داخل وہ ان کے پاس پہنچے تو ففزع منہم تو دعود علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا پہنے کہ ہمارا گھر تو چاہتہ اب سے گھرا ہوا ہے اور اتنی اونچی دیوار ہے اس کو چھلانگ کیسے آگئی آدمی پھر ڈر گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ قالو لا تخف آپ ڈرئیے نہیں آپ گھبرائیے نہیں خصمانی بغا بعضنا علا بعض ہم دونوں جو ہے ایک ہی جھگرے کے دو فریق ہیں یعنی ہم دونوں کے آپس میں جو ہے جھگرہ ہو گیا ہے اور دونوں الگ الگ ہم ہیں تو ہم اپنا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس کا فیصلہ کروانے کے لئے وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور فحکم بیننا بالحق تو آپ ہمارے درمیان جو ہے بالکل حق فیصلہ کیجئے پیچھے اوپر گزرا ہے نا کہ دعود علیہ السلام فیصلہ جو ہے صحیح طریقے سے کرتے تھے اللہ نے ان کو یہ دیا تھا جیسے اپنے محلے علاقے میں ہوتے ہیں ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ ان کو بلاتے بھی ہیں تو دعود علیہ السلام بھی جو اچھا فیصلہ کرتے تھے تو ان دونوں جو ہے دعود علیہ السلام کے پاس آگئے کہا کہ گھبرائیے نہیں ہم دونوں جو ہے ایک ہی جھگرے کے دو فریق ہے اور ہم دونوں کے درمیان جو کچھ باتیں ہو گئی ہیں تو آپ ایک کام کیجئے کہ فحکم بیننا بالحق آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اور وَلَا تُشْتِتْ اور کچھ زیادتی نہ کیجئے کیا مطلب کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کردے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کمی کردے ہیں تو نائنصافی نہیں ہونے چاہیے اور وَهْدِنَا الٰى سَوَا اِسْتِرَاط اور آپ ہمیں جو ہے بلکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اب وہ شخص کہانے لگا بے شک ہم دونوں کیا ہیں بھائی ہیں دیکھئے کیا ہیں دونوں بھائی ہیں ہمارے پاس جو ہے ننانوے دنبیاں ہیں یعنی کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے پاس جو ہے ننانوے دنبیاں ہیں اور وَلِيَ نَعْجَتُوا وَاحِدًا اب میرے پاس ایک ہی دنبی ہے اور فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا اب یہ شخص یہ کہا رہا ہے میں کہ وَعَزِّنِي فِي الْخِطَاب کہ تم جو ہے ایک جو دنبیاں وہ مجھے دے دو اور میرے اوپر یہ زبدستی کر رہا ہے کیا ہے میرے اوپر جو ہے خوب زبدستی کر رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی دنبیاں ہیں تم ایک جو ہم کو دے دو تو کیسے ہوگا یہ اب آگے دیکھیں اب دعوت علیہ السلام کہ رہا ہے کہ دعوت علیہ السلام نے کہا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَدِكَ اِلَانِ عَاجِهِ دیکھو یہ شخص نے جو ہے ان کے پاس ننانویں دنبیاں ہوتے ہوئے بھی یہ تم سے ایک اور مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں یہ بہت ظلم کر رہا ہے تمہارے اوپر کیا ہے ظلم کر رہا ہے وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَائِ اور اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آپس میں جب کوئی چیز ہوتا ہے تو جو ہے ایک دوسری پر زیادتی کرتے رہتا ہے ٹھیک ٹھیک فیصلہ نہیں کرتا ہے اور مگر یہ کہ اِلَّا لَّذِينَ عَامَنُوا مَگر جو لوگ ایمان لائے یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں وہ بلکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں اقل مند ہوتے ہیں اور وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور جو نیک عمال کرتے رہتے ہیں وَقَلِيلُ مَّاہُمْ اور یہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ہے کہ نہیں معاشرے میں جو ہے بہت کم لوگ آپ کو سو میں سے ایک لوگ جو ایسی نظر آئیں گے جو بلکل صحیح صحیح اور حق فیصلہ کریں گے اب یہاں بھی ایک دکھیہ کا یہ جو تھا دنبیہ کے بارے میں یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا ظاہر سے بہت دونوں بھائی تھے اب دونوں اپنے سگے بھائی ہیں تو دونوں کا تو اپنا ہی مال ہے یا اس کے پاس ننانویں دنبیاں ہو یا اس کے پاس ایک دنبی ہو دونوں تو اپنا ہی بھائی ہے لیکن اس مسئلہ سے اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کچھ سکھلانا تھا سکھلانا یہ تھا کہ چوبیس گھنٹہ عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے عبادت کیجئے ٹھیک ہے لیکن لوگوں کا جو مسئلہ مسائل ہے لوگ گھر سے باہر بھی نکلیں لوگوں کو دیکھیں کیسے نہیں ہیں ان کو لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے یہ اصل مقصد تھا تو فوراں دعوت علیہ السلام کیا سوچنے لگے وَظَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَرْنَاهُ تو دعوت نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کا جو امتحان لے رہے ہیں تو دعوت علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جبکہ دونوں واپس میں بھائی ہیں اور دوسرے انہوں نے یہ سمجھا کہ اتنے اونچی دیوار ہے اونچی دیوار سے ایک انسان کیسے چھلانگ لگا کے آ سکتا تو ظاہر یہ جو اللہ تعالی نے ہمارا امتحان لے اللہ تعالی کیا ہے ہمارا امتحان لے رہے ہیں یہ دونوں فرشتے ہیں تو فوراں جو کیا ہوا فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو فوراں دعوت علیہ السلام جو اپنے رب سے استغفار کیے وَخَرَّ رَاكِعُوا آنَاب اور فوراں جو سجدے میں گر گئے کیا ہوگا ہے فوراں جو سجدے میں گر گئے اللہ سے معافی مانگنے لگے اس میں جو ہمیں ایک پوئنٹ کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو عباد کرتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی رہتی ہے چوبیس گھنٹہ ہم عباد کرتے رہتے ہیں تصویب گنتے رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے اللہ کی نبی کے بارے میں آپ لوگ کو معلوم ہو اللہ کی نبی نبی تھے بخشے بخشائے تھے پھر بھی عباد بھی کر رہے ہیں بی بی کا حقوق بھی عطا کر رہے ہیں گیارہ گیارہ بی بی رکھے بی بیاں رکھے ہوئے ہیں اولاد بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جو اپنا وقت دے رہے ہیں حضرت حسن و حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہم لوگوں کو سب کام کرنا ہو اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو اس امت کو جو ہے یعنی درمیانی میں رکھا ہے نہ زیادہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے ہفتہ اپور نماز کی پابندی کر رہا ہے اور پھر اگلے ہفتہ پورے ہفتہ غائب کیا ہے پورے ہفتہ غائب وہ نظر بھی نہیں آئیں گے تو ایسا بھی نہیں کرنا ہم لوگوں کو نماز بھی ادا کرنا ہے وقت پر نیک کام بھی اگر وقت ملے تو اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اور جو نفلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کریں الگ سے جو آپ کو اگر ٹیم ملتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم قسم کھا لیں کہ آج دن بھر جو ہے کہیں نکلیں گے ہی نہیں مسجد سے مسجد میں ہی بیٹھے رہیں گے یہ تو پھر غلط ہو جائے گا پھر یہ اپنے اسلام میں یعنی اس امت میں یہ جائز نہیں ہے قرآن نے اسی کو کہا کہ اسلام میں رہبانیت یعنی اکیلا پنج جو ہے جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے اوپر یہ فرض کر لیں گے کہ ہم جو ساری زندگی اپنے آپ کو اکیلا رہیں گے خوب عبادت کریں گے کسی اکیلی جگہ پر چلے جائیں گے وہاں جا کے عبادت کریں گے نہ شادی کریں گے کچھ بھی نہیں تو اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے یہاں پر یہ بدا مقصد تھا باقی یہاں پر جو ہے سزدہ کی آیت ہے سب لوگ سزدہ کر لیجئے گا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کی انہوں نے مغفیت ہم سے مانگیا اور انہوں نے جو توبہ کیا تھا ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا دیکھئے غلطی ہو جاتی ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہو گئی تھی تو فورا جو ہے دعوت علیہ السلام جو ہے معافی مانگ گئے تو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطیاں ہو اور آپ کو لگے کہ ہم غلط ہیں ہم نے غلطی کی ہے تو فورا جو ہے غلطی کی جو ہے معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سے اور جس کو بھی آپ نے تکلیف پہنچایا ہے اور آپ کو ایسا لگ رب ہم نے اس کو ناحق جو ہے دبایا ان کو پریشان کیا ہے غلطی نہیں تھی ہم نے جو ہے فالدو ان کے پر غصہ ہو گئے تو آپ اکیلے میں تنہائی میں جا کے معافی مانگ لیجی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے معاف کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ہے جو ہے نیک بندوں کی صفحہ اور پیغمبر بھی تھے دعوت علیہ السلام نبی تھے اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ اور ہم نے ان کو اپنا ایک خاص تقرب حاصل کیا تھا یعنی کہ وہ ہمارے خاص بندے تھے ہم سے جو ہے بلکل اٹیج تھے وہ اور وَحُسْنَ مَعَاب اور ان کا بلکل اچھا ٹھکانہ تھا کیا تھا اچھا ٹھکانہ تھا اب آگے اللہ تعالیٰ جو حسیم جی کے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کو زمین پر جو ہے زمین میں جو آپ کو اپنے خلیفہ بنایا ہے یعنی آپ تمام لوگوں کے یہ ہیں ذمہ دار ہیں تو آپ کیا کیجئے فَحَقُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کے درمیان بلکل حق فیصلہ کیجئے کیا کیجئے بلکل حق فیصلہ کیجئے اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجئے کی اِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ آگے فرمائیں وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى اَرْ اَپْنِي نَفْسَانِي خَاہِشْ پر مَتْ چَلِئے یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی دکھتا کہ یہ سامنے والا اپنا آدمی ہے یہ غلط ہے تو اس کو کیسے ٹھیک ٹھیک ٹا کریں تمام آپ جو ہے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہے کہ نہیں یہ اپنا آدمی ہے اگر اس کے خلاف اگر ہم فیصلہ سنا دیں گے تو ناراض ہو جائے گا آپ جو ہے غلطی جس کی تھی اس کو آپ نے معاف کر دیا جس کی غلطی نہیں تھی اس کو آپ نے جو ہے غرفتات کر لیا اس کے آپ نے جو ہے فیصلہ سنا دیا تو وہاں پہ یہ کریں وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى آپ اپنی دلوں کی خواہش نفسانی پر عمل مت کیجئے گا اور فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں چلی لیکن اگر ہم اپنی نفسانی خواہش پر چلیں گے یعنی دل جو کہے گا اس پر اگر ہم عرب عمل کریں گے تو ہم غلط آستے کے طرف جائیں گے ہے کہ نہیں دل کہتا کہہ رہے یار اسلام میں جو چیزیں پابندی لگائی ہیں اس پر کیوں ہم عمل کریں تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیا ہو گیا تو یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سے سمندر بھڑتا ہے اسی طرح آج آپ کو شیطان بھاکائے گا آج کر لیتے ہیں کیا ہو گیا تو یہ ہلکا سا کرتے کرتے آپ کو شیطان بہت بھاری کروا سکتا ہے اور ایسا کروائے گا آپ کو غلط راستے کے طرف لے جائے گا اس کی طرف اشارہ کریں اللہ تعالی اب آگے کہہ رہے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں یعنی جو لوگ غلط راستے کے طرف چلے گئے ہیں تو لہم عذاب شدید تو یاد رکھو ہم نے ان کے لئے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کیا ہے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں موازین سب سو رہے ہیں جگہ دیجئے اور آگے فرامایا کہ بیما نسو یوم الحساب اور ہم جو ہے قل قیامت کے دن ان سب لوگوں کا حساب لیں گے بالکل دیکھیں ایک ہی یاد رکھئے کہ قرآن بار بار کا حساب لیں گے ہم لوگ دنیا کے اندر سمجھتے کہ ہم ہی سب کچھ فیصلہ کر لیں گے اور سب کچھ ہم ہی کر لیں گے پھر اللہ کا کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہے کی نہیں قرآن یہاں پہ کہا رہا ہے ایک ہی جگہ نا یہ ہزاروں ہم نے پچھلے ہفتے مطالعہ کیا تھا کہ پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے بارے میں جو تذکرہ کیا ہے ایک سو چودہ مرتبہ تذکرہ کیا ہے اللہ اس لئے بار بار کہا جائے گا یا اللہ میرے حساب آسان فرمائی اس لئے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ ہم نے انہوں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا جو لوگ غلط راستے ایک طرف جائیں گے اور بیمان سو یوم الحساب اور اس کا جو آج کے دن ہم جو ان سب کا حساب لیں گے بلکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طور نصیب فرمائیں آمین